موسیقی اسلام علیکم گائز میرا نام میرے ہان اور آج جس سمارٹ فون کی میں انبوکسنگ کرنے والا ہوں وہ ہے جی اوپو کا اوپو ایف سیونٹین یہ دیکھیں ڈبا بھی میرے پاس ہے اور موبائل فون بھی میرے پاس ہے اب یہ موبائل فون میں نے نہیں پرچیز کیا میرے بھائی نے کہا تھے بھائی مجھے یہی فون لینا ہے میرے دوست کے پاس یہی فون ہے اور مجھے بھی یہی چاہیے میں نے کہا بھائی اوپو اے فیفٹی تری لے لے وہ زیادہ اچھا ہے نہیں بھائی مجھے یہی چاہیے اور میرے دوست کے پاس بھی یہی ہے تو میں نے کہا بھائی لے لو تو میں نے کہا یار جب موبائل فون لیا ہی ہے تو کیوں نہ اس کی انبوکسنگ بھی کی جائ تو خیر دوستو آج کس ویڈو میں ہم اس سمارٹ فون کی انبوکسنگ کریں گے دوں گا آپ کو فرسٹ انپریشن دکھاؤں گا کہ بھئی یہ سمارٹ فون دکھنے میں کیسا ہے کیا پرائس ہے کس پرائس رینج میں مجھے ملا ہے ویسے دو ہزار کے پرائس کٹ اس کے اوپر آر ایڈی لگ چکا ہے اور گئیز اگر آپ لوگوں کو اس سمارٹ فون کا پب جی ٹیسٹ چاہیے ہو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں اس مسٹیک کو ایمپروو کروں گا سو گئیز اگر آپ لوگ انبوکسنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور سے دیکھے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نیرے تو چینل کو سبسکرائب کر لو بیل آئیکن دباؤو اول کرو تاکہ میری ویڈیو سے سب نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں جیسے ہی میں ایک نیا ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کس ویڈیو کو اوکے تو دوستو یہ ہے جی اوپو کا ایف سیونٹین جو کہ آج ہی میں پرچیز کر کے لیا ہوں اور سامنے کی طرف بوکس کی طرف دیکھا جائے تو سامنے بھائی اوپو کا فون بنا ہوا ہے باقی اوپو ایف سیونٹین لکھا ہوا ہے یہاں پر اوپو کی برینڈنگ مل جائے گی آٹھ 128 کا ویریانٹ ہے سائٹ پر بھی اوپو کی برینڈنگ ہے اس سائٹ پر بھی آپ کو اوپو کی برینڈنگ دیکھنے کو مل جائے گی سامنے اوپر کی طرف آپ کو پی ٹی کا ایک سٹیکر دیکھنے کو مل جائے گا یہ پی ٹی اپرووڈ ہے اور یہاں پر اگر کلرز کی بات کریں تو ہمارے پاس کلر جو ہے وہ اس ٹیم یہ دیکھیں نیوے بلو کلر ہے تو اس کو انبوکس کر لیتے ہیں جلدی سے انبوکس کر کے ملتا ہوں اور یہ دیکھو یہ ہے ہمارے پاس سیزر جس سے ہم انبوکسنگ کرنے والے ہیں میرے پاس چاکونی ہے میری فرسٹ انبوکسنگ ہے تو اس چیز کو اگنور کیجئے گا اگر کوئی گلتی بغیرہ ہوئے نا تو اس کے لئے معافی اوکے تو گائز فائنلی بوکس کو میں نے اوپن کر لیا ہے اور اس میں سے نکالتے ہیں جی بوکس آئے ہائے ہائے کیا فیلنگ ہے یار فرسٹ انبوکسنگ اور یہ ہے جی اوپر گتہ سا اوپو کا جہاں پر اوپو کی برینڈنگ ہے باقی یہ ہے جی ہمارے پاس بوکس سب سے بہلے دیکھتے ہیں بھئی بوکس کے اندر کیا ہے تو یہ لو بھائی کھلیا بھائی کیا کر رہے ہیں اوہ واؤ سب سے بہلے ہمیں ڈیوائس دیکھنے کو ملتی ہے اب یہ چیزیں جو ہیں ہم اس کو سائٹ پر کرتے ہیں ہمارا ان چیزوں کے ساتھ کام نہیں ہے فیلال اس کو بھی سائٹ پر کرتے ہیں اوہ یہ ہے جی ہمارے پاس اوپو کا ایف ساونٹین گائز کیا لوگ کا یار کیا فیلنگ ہے اوہ واؤ یار فرسٹ ان بوکسنگ یار فرسٹ امپریشن یار مجھے بہت اچھا لگا سب سے بہلے ڈیوائس کو رکھتے ہیں سائٹ پر باقی دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں بوکس کے اندر کیا کنٹینٹ دیکھنے کو ملتے ہیں باقی اس کو اوپن کرتے ہیں یہ ایک فولڈر سے ہے اس کے اندر یہ ہمیں تھوڑی سی کافی کتابیں مل جاتی ہیں جو آپ لوگوں نے اور میں نے بلکل بھی پڑھنی نہیں ہوتی آپ لوگوں کو بتایا جیسا کہ اور یہ ایک سیلیکن کیس مل جاتا ہے سیلیکن کیس نرم ہے اچھی کوالیٹی گیا ہے تو یہ چیزیں پھر میرے سامنے آگئیں اس کو سائٹ پر کرتے ہیں یہ میری فرسٹ ان بوکسنگ میرے سے رہا ہی نہیں جا رہا کیا ایکسپیرینش آ رہے ہیں اب بولا بھی نہیں جا رہا باقی چھوڑو یہاں پر ہمیں ایک بھائی یہ ٹائپ سی کیبل مل جاتی ہے تو اس کو ٹائپ سی کیبل یہ دیکھو یو اس بی ٹائپ سی کیبل مل جاتی ہے اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے تو صحیح سے تو یہ یو اس بی ٹائپ سی کیبل مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں اوپو کے ائر فون بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں بھائی باہر آ جا تو یہ اوپو کے ائر فون ہے اچھے والے ہیں لگتا تو ایسے ہی ہے باقی دیکھتے ہیں اور یہاں پر ہمیں ایک مل جاتا ہے 30 وارٹ کا ووک 4.0 کا چارجر جو کہ کافی ذرا فاسٹ ہے اور یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اگر یہاں پر کیمرہ فوکس کر دے مجھے نہیں لگتا بھائی فوکس کرے گا یہاں پر لکھا ہوا ہے 30 وارٹ فاسٹ چارجنگ تو یہ جی ہو گیا ہمارا بوکس کی انبوکسنگ اور یہ اس کو رکھتے ہیں جی ہر چیز کو سائٹ پہ تو آتے ہیں جی اپنی ڈیوائس کی طرف اور ڈیوائس دکھنے میں کافی ذرا خوبصورت ہے نکالتے ہیں ڈوائس کو باہر دیکھتے ہیں بھائی ڈیوائس کا فسٹ imperson کا ہی ہے بھائی آپ لوگانو تو رکھے کہ اس کو اون بھی کرنا ہے اس کو اون کرتے ہیں پہلے اوکے تو گائز میں نے فائنلی اس کو سیٹ اپ کر لیا ہے اب اوورال اس کو دیکھ لیتے ہیں سمارٹ فون میں ہمیں اور کیا چیزیں پروائیڈ کی جاتی ہیں تو سائٹ پر ہمیں یہاں پر ایک پاور اون این اوف بٹن مل جاتا ہے اس کے علاوہ اوپر والی سائٹ پر ہمیں ایک نوائز کونسلیشن مائک دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر فوکس کرے کیمرہ تو فوکس نہیں کر رہا تو ابھی فوکس کر رہا ہے تو یہاں پر اگر ہم لیفٹ سائٹ کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں ایک سیم ٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں وولیوم اپ اینڈ ڈاؤن کیز دیکھنے کو مل جاتی ہیں بوٹم سائٹ کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں 3.5 ایم ایم کا ایک جیک دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ ہی ہمیں ایک مایک دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں ایک یو ایس بی ٹائپ سی پورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ساتھ ہی ہمیں سپیکر گریل بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہ چیزیں تو ہمیں اس سمارٹ فون کی بیک پر یا سائٹ پر دیکھنے کو ملتی ہیں باقی بیک کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں کوارڈ کیمرہ کا سیٹ اپ دیا جاتا ہے اور بڑی ساری کر کے یہاں پر لیڈی دی گئی ہے اور یہاں پر ہمیں ایک اوپو کی برینڈنگ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے باقی یار یہ سمارٹ فون تو مجھے کافی زیارہ پسند آیا ہے باقی اب بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کے کچھ کیز سپیکس کے بارے میں ویڈو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چیز کلیر کر دو کہ بھئی تیس ہزار کی رینج میں جو بھی سمارٹ فون آئے گا کوشش کروں گا کہ بھئی میں آپ لوگوں کو اس کی انبوکسنگ پروائیڈ کر دوں اوکے تو گئیز آپ لوگوں نے ڈبا کھلائی تو دیکھ لی ہوگی اب بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کی کیز سپیسیفیکیشنز کے بارے میں تو اس سمارٹ فون میں آپ کو 6.44 انچز کے ایک OLED ڈسپلی دیا جائے گا 1080p کے ریزولوشن ہوگی یعنی کہ فول HD ڈسپلی ہوگا اور گئیز اچھی بات یہ ہے کہ اس سمارٹ فون میں آپ کو 409 کی پی پہ دنسٹی بھی دی جائے گی اور ساتھ ہی آپ کو 86.1 پرسنٹ ایج کا سکرین ٹو بڑی ریشو بھی دیا جائے گا اس کے علاوہ گئیز یہاں پر آپ کو نوچ والے ڈسپلی دیا جائے گا اور نوچ کے اندر 16 میگا ویزل کی سیلفی بھی مل جائے گی جس کی مطلب سے آپ لوگ 1080p کی ویڈیو بھی ریکوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آؤٹ آف دی بوکس یہاں پر انڈرویڈ 10 دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر اوپو کا اپنا لیٹس کسٹم یو آئی کلر وائس 7.2 بھی دیا جاتا ہے جو ایک کافی اچھی بات ہے چپسٹ کی بات کروں تو اس سمارٹ فون میں چپسٹ اتنا زیادہ پاورفل نہیں ہے جو کہ 11 نانومیٹر کے آرکیٹیکچر پر بیس کرتا ہے لیکن پرفومنس کے لحاظ سے اچھا ہے لیکن زیادہ اچھا نہیں ہے ہاں اگر آپ لوگوں کو یہ سمارٹ فون نورمل یوز کے لیے چاہیے تو آپ لوگ دیفنیٹلی اس سمارٹ فون کو پرچیز کر سکتے ہیں یقیناً آپ لوگوں کو اس سمارٹ فون میں کوئی بیچو دیکھنے کو نہیں ملے گا باقی گئیز اگر آپ لوگ اوپو کے لور ہیں اور آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اوپو کے ہی سمارٹ فون میں گیمنگ کرنی ہے اور آپ لوگ یہ ہی سمارٹ فون پرچیز کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ لوگ اس سمارٹ فون کو پرچیز کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ اس سمارٹ فون میں بھی اچھی خاصی گیم پلے کر سکتے ہیں without any problem باقی گئیز اگر آپ لوگ کو اس سمارٹ فون کا PUBG ٹیسٹ چاہیے تو وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا اگر آپ لوگ کومنٹ کریں گے تو نوٹ اوٹ اگر میں پرفومنس کی بات کروں تو پرفومنس کے معاملے میں یہ سمارٹ فون ایک نورمل سمارٹ فون ہونے والا ہے اس کے علاوہ اگر اس یہاں پر ایڈرینو سکس ٹین کا جی پیو دیا جائے گا یعنی کہ اس سمارٹ فون کے جو گرافکس ہیں وہ بھی آپ کو کافی اچھے پروائیڈ کے جائیں گے بیکوز اس سمارٹ فون میں آپ کو اولیڈ ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے اسی وجہ سے یہاں پر جو آپ کو گرافکس کی کوالٹی ملنے والی ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہوگی اس کے علاوہ اگر میں ریم ویرینٹ کی بات کروں تو میرے پاس جو ویرینٹ موجود ہے وہ آٹھ جی بی ریم اور ایک سو ٹھائی جی بی روم والا ہے اسی کے ساتھ ڈوال سم کا سلوڈ بھی ملے گا اور ساتھ ہی آپ کو ڈیڈیکیٹی ڈیسڈی کارڈ کا سلوڈ بھی مل جائے گا اپٹو ٹو فیفٹی سک جی بی رہ گی بات بیک کیمراز کی تو بیک پر آپ کو سکیور کی شیپ میں کوارڈ کیمراز کا سیٹ اپ دیا جائے گا جس میں مین سنسر سکسٹین میگا فزل کا ہوگا سکنٹری ایڈ میگا فزل کا الٹرا وائٹ سنسر ہوگا تھائیڈ ٹو میگا فزل کا ڈیپ سنسر ہوگا فورتھ ٹو میگا فزل کا میکرو سنسر دیا جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو ڈوال ایڈی فلیش لیٹ بھی مل جائے گی فنگرپینٹ سکینر کی بات کروں تو فنگرپینٹ سکینر انڈر ڈسپلی ہوگا اور ساتھ ہی آپ کو فیس ان لوگ کو اپشن بھی مل جائے گا اس کے لئے وقت یہاں پر آپ کو یو ایس بی ٹائپ سی کی کنیکٹیو پیٹی ملے گی چار ہزار پندرہ ایم ایچ کی بڑی بیٹری ہوگی جس کے ساتھ آپ کو تیس وارڈ کی فارچارجنگ کا سپورٹ بھی مل جائے گا اوورال سپیسیفیکیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے اور ہاں دوسری چیز اس سمارٹ فن کے اندر 48 میگا ویزل کا کیمرہ بھی ہونا چاہیے تھا لیکن سٹل یہاں پر آپ کو 16 میگا ویزل کا مین سنسر دیکھنے کو ملتا ہے خیاد دوستو آج کی انبوکسنگ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ لوگوں کا کیا اپینین ہے اس سمارٹ فن کے حوالے سے مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کیجئے گا اور کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی میں اور بھی انبوکسنگ کروں یا پھر نہیں یہ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کیجئے گا امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پہ نئے تو سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ